ویلکم بیک اور ایک اہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کے کہنے پر پاکستان آیا تھا اب وہ استیفہ دے چکے ہیں مستخفی ہو گئے ہیں عبدالقادر ہمارے ساتھ عبدالقادر بتائیے گا کیا وجہات سامنے آئی ان کے استیفہ کی دیکھیں ایک دن میں یہ دوسرا اہم استیفہ ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی کا پہلے تانیہ ہے دروس اور اب وزیراعظم کے معاون خصوصی زفر مرزا نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق انہیں یہ پیغام دیا گیا تھا اور یہ استیفہ بھی ان سے مانگا گیا تھا جس کے بعد اب بازابطہ طور پر یہ استیفہ دے دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو استیفہ ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دیا ہے وہ عمران خان کے کہنے پر پاکستان آئے تھے تاکہ وہ بہتری کے لیے پاکستان کی کام کر سکیں لیکن کچھ ایسے معاملات رہے ہیں جن کی بنا پر وہ اپنا کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے سپریم کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا ان کی کارکرتگی پر اور وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کا بینہ کے اجلاعات کے دوران بھی ان کی کارکرتگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر ناراضکی کا اظہار کیا تھا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ زفر مرزا مصطافی ہو گئے ہیں ایک دن میں یہ دوسرا استیفہ ہے ایک دن میں دوسرا استیفہ عبدالقادر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم کے باورے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے تانیا ایدروس مصطافی ہو چکی ہے